یس پاس دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی جارڈن نے ریسیور رکھ دیا امران اپنے ساتھیوں سمیتے ایک بڑے سکمرے میں موجود تھا جو آفس کے انداز میں سجائے گیا تھا وہ میک اپ کر کے اور لباس تبدیل کر کے اسلحہ لے کر گوٹھی میں موجود دو کاروں میں سوار ہو کر وہاں سے سیدھے ہیون کلاب پہنچے تھے اور جب کاؤنٹر پر امران نے اپنا نام پرنس آف ڈم کے الفاظ کہے تو انہیں یہاں اس آفس میں پہنچا دیا گیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک اورت اندر داہل ہوئی امران اسے اندر آتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تو اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے او او بیٹھو مجھے یہ حیال ہی نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی آ جاؤ گے میں ایک ضروری کام میں مصروف تھی اس لئے تمہیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑا آنے والی نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن وہ اب اس طرح سب کو دیکھ رہی تھی جیسے پہچانے کی کوشش کا رہی ہو ہم نے سوچا کہ جو مہربانی تم نے ہم پر کی ہے اس کے شکریہ ادا کر دیا جائے امران نے کہا تو آنے والی بے احتیار چونگ پڑی او حیرت انگیز میک اپ کیا ہے تم نے میں تمہیں پہچان ہی نہیں سکی تمہارے ساتھیوں کو بتا دوں کہ میرا نام رینوکا ہے آنے والی نے مسکراتے ہوئے کہا اور یہ میرے ساتھی ہیں بس اتنا ہی تعرف کافی ہے امران نے کہا تو رینوکا بے احتیار ہنس پڑی وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے اب پہلے بتاؤ کہ کیا پینا پسند کرو گے رینوکا نے کہا اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی میز پر موجود فون کی گھنٹی باج اٹھی تو رینوکا چونگ پڑی اس کی چہرے پر حیرت کے تاثرات ابرائے تھے اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس رینوکا نے کہا رونال بول رہا ہوں مادام دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی کیا بات ہے کیوں یہاں سپیشل آفیس میں کال کی ہے رینوکا نے سخت لہجے میں کہا مادام ٹاور کالونی کی کوٹھی کو مزائلوں سے مکمل طور پر اڑا دیا گیا ہے اور تباہ کرنے والے جارڈن کے آدمی ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو رینوکا بے اختیار اچھل پڑی او او کیسے ہوا کب ہوا رینوکا نے تیز لہجے میں کہا اس کے ساتھ تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا مادام ابھی ابھی سٹیفن نے اطلاع دی ہے وہ پوائنٹ 3 پر موجود تھا کہ اس نے دھماکوں کی آوازیں سنی وہ باہر آیا تو اس نے جارڈن کے آدمیوں کو مزائل فائر کرتے دیکھا پھر وہ سب تیزی سے واپس چلے گئی البتہ ان کا ایک آدمی وہاں رہ گیا پھر پولیس اور فائر بریگیڈ کی گھاڑیاں وہاں پہنچ گی تو وہ آدمی آخری وقت تک وہی رہا وہ شاید کوٹھی میں موجود افراد کی لاشیں چیک کرنا چاہتا تھا سٹیفن نے بھی یہی بات چیک کرنے کے لیے کال نہیں کی لیکن کوٹھی مکمل طور پر حالی ملی وہاں کوئی لاش نہیں تھی پھر سٹیفن نے مجھے کال کیا اور میں نے اس لیے آپ کو سپیشل آفیس میں کال کیا ہے رونال نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران اور اس کے ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن پریس ہو جانے کی وجہ سے چونکہ رونال کی آواز سن رہے تھے اس لیے وہ سب سمجھ گئے کہ یہ اس کوٹھی کا ذکر ہو رہا ہے جس میں انہیں لے جائے گیا تھا کیونکہ کال سننے کے دوران رینوکا ان کی طرف اس انداز میں دیکھ رہی تھی جیسے یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہو ٹھیک ہے میرے آئندہ احکامات کا انتظار کرو رینوکا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا بے فکر ہو رینوکا تمہیں تمہارے نقصان کا پورا پورا معافظہ دیا جائے گا امران نے سنجیدہ لہچے میں کہا تو رینوکا کا سطح ہوا چہرہ بے احتیار کھل اٹھا لیکن جارڈن کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے تم لوگوں کو وہاں پہنچایا ہے لازمان اس کا کوئی محبر میرے ہاں موجود ہے اس کی تلاش ضروری ہو گئی ہے رینوکا نے کہا اسے بعد میں تلاش کرتی رہنا پہلے یہ بتاؤ کیا اب بھی تم جارڈن کو دو سمجھتی ہو امران نے سنجیدہ لہچے میں کہا کیا مطلب میں تمہاری بات نہیں سمجھی رینوکا نے کہا سنو رینوکا ہم نے چونکہ اپنا مشن مکمل کرنا ہے اس لیے اس جارڈن کا حاتمہ ہمارے لیے ضروری ہے اور جس طرح جارڈن نے کاروائی کی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ بالکل درست ہے لیکن تم نے جارڈن کی نشاندہی سے انکار کر دیا تھا اس لیے فوری طور پر ہم یہاں آئے تھے تاکہ تم سے جارڈن کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ہم اس کے حلاف کام کریں اور یہ جو کام ہم فوری طور پر کرنا چاہتے ہیں اس سے ہم وہاں زیادہ دیر نہیں رکے اور اس لیے ہم بچ بھی گئے ہیں ورنہ شاید کوٹی سمیت ہماری لاشوں کے پرہچے اٹھ جاتے ایک بات یہ بھی بتا دو کہ جارڈن بھی سیکریٹ ایجنٹ رہا ہے اس کے ساتھ بھی یقیناً تربیت یافتہ ہوں گے انہوں نے لازمان تمہارے آدمیوں سے اس کوٹی کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہوگا کہ کوٹی میں کون کونسی کارے موجود ہیں اور ہم کوٹی میں اس کار میں یہاں آئے ہیں چونکہ اب تک اس سے اطلاع مل چکی ہوگی کہ تباشدہ کوٹی سے کوئی لاش نہیں ملی تو اس نے کاروں کو چیک کیا ہوگا اور کارے تمہارے کلاب کی پارکنگ میں موجود ہیں اس میں موجود تمہارے آدمیوں سے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ تمہاری دوستی رکھتا ہے یا تمہارے اس ہیون کلاب کو بھی بموں سے اڑا دیتا ہے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو رینوکہ کا جہرہ یک جہت بگڑنے لگا او او اس سے کچھ بائید نہیں کہ وہ کیا کار گزرے ٹھیک ہے میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ وہ کریون کلاب کے نیچے تیہانوں کے آفیس میں موجود ہوگا وہ وہیں رہتا ہے لیکن یہ بتا دو کہ کسی صورت بھی اس کی آفیس تک نہیں جانے دیا جاتا جب تک کہ جارڈن ہوت کی اس کی اجازت نہ دے اور جسے وہ اجازت دیتا ہے اس کی مکمل سکریننگ ہوتی ہے رینوکہ نے کہا تم کبھی وہاں گئی ہو امران نے کہا کئی بار وہ میرا دوست ہے اور وہ ہوت بھی کئی بار یہاں آتا جاتا رہتا ہے رینوکہ نے کہا اب تیہانو اور ان کے راستوں کی تفصیل بتا دو امران نے کہا آئم سوری امران ایسا ممکن نہیں ہے تم جو ہوت کرنا چاہو وہ کرو میں ایسا نہیں کر سکتی رینوکہ نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا کیا تم ہمیں کاریں دے سکتی ہو امران نے کہا نہیں تم نے یہ کاریں کریون کلاب کے حلاف استعمال کرنی ہے اس لیے سوری رینوکہ نے کہا کیا بات ہے تم آہر اس قدر کیوں حفظدہ ہو گئی ہو امران نے کہا میں حفظدہ نہیں ہوں اگر میں حفظدہ ہوتی تو تمہیں ائرپورٹ سے ہی پیکنا کرتی اصل بات یہ ہے کہ جارڈن آرکن کے لارڈ میر سے انتہائی دوستانہ ہے اور لارڈ میر میری بات نہیں ڈالتا میں نے جارڈن کو کہا ہوا ہے کہ وہ لارڈ میر کو کہہ کر مجھے یہاں ایک کیسینیوں کا لائسنس دلوا دے کیونکہ لارڈ میر کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتا اور لارڈ میر نے اس پر انتہائی پابندی آیت کر رکھی ہے اب اگر میں کھل کر اس کے حلاف ہو جاؤں تو تم نے چلے جانا ہے جبکہ جارڈن اور میرے تعلقات حراب ہو جائیں گے رینوکہ نے کہا یہ لارڈ میر کون ہے امران نے کہا لارڈ فلپ لارڈ میر ہے آرکن کا سب سے طاقتور آدمی اس نے کلاب سے باہر جانے کا کوئی حفیہ راستہ بھی رکھا ہوا ہے امران نے کہا لیکن اس راستے سے جارڈن کے آدمی بھی واقف ہوں گے رینوکہ نے کہا اس کی فکر مت کرو اگر انہوں نے کاریں چیک کر لی ہوں گی تو وہ ہماری ہی نگرانی کر رہے ہوں گے اگر نہیں کی تو وہ ہماری موجودگی کا بھی ان کو علم نہیں ہوگا امران نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دیتی ہوں اور اپنا آدمی ساتھ پیش دیتی ہوں رینوکہ نے اٹھتے ہوئے کہا تم ہود ہمیں ساتھ لے جاؤ گی اب میں کسی آدمی پر بھروسہ نہیں کر سکتا امران نے بھی اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آؤ رینوکہ نے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تینکیو امران نے کہا اور پھر رینوکہ کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ مختلف رہداریوں سے گزر کر دروازے پر پہنچ کے دروازے کی باہر کلاب کی اکبی گلی ہے وہاں سے تم مین ہال میں جاؤ گے رینوکہ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا شکریہ امران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ رینوکہ کوئی جواب دیتی امران کا بازو بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور رینوکہ جی ہیتی ہوئی جارڈن کی موت کے بعد ہم نے اس سے بہت پوچھ کچھ کرنی ہے میں اس لیے اسے یہاں لے کر آیا تاکہ کہیں ہمارے بعد جارڈن کو یہ کال کر کے اطلاع نہ کر دیں اب یہ بے ہوش پری رہے گی تب تک ہم جارڈن تک پہنچ جائیں گے امران نے کہا تو جوڈیا نے اس بات پہ سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ سڑک پر پہنچ گئے تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد وہ ٹیکسیوں میں سوار ہو گئے امران نے ٹیکسی ڈرائیور کو کریونگ کلاب چلنے کا کہا تقریباً آدھے گھنٹے تک مختلف سرکوں سے گزرنے کے بعد ٹیکسیاں ایک بنزہ امارت کے سامنے پہنچ گا رک گئی کریونگ کلاب کا بورڈ موجود تھا لیکن وہاں آنے جانے والے انتہائی تھر کلاس گنڈے دکھائی دے رہے تھے جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی امران نے دونوں ٹیکسی ڈرائیوروں کو کرا آئے دے کر فارق کیا تو ٹیکسیاں آگے بڑھ گئیں آؤ اور سنو ہم نے چونکہ فوری اس جارڈن تک پہنچنا ہے اس لئے ہمیں اس کا کوئی حفیہ راستہ تلاش کرنا ہے ورنہ ہم یہاں جو بھی کاروائی کریں گے جارڈن سنبھل بھی سکتا ہے اور یہاں سے نکل بھی سکتا ہے امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک طرف کو مڑا پھر اس نے کلاب کے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے ایک آدمی کا بازو پکڑا اور اسے اس طرح گسیر کر اپنے طرف لے آیا جیسے وہ اس کا تعرف اپنے ساتھیوں سے کروانا چاہتا ہو اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ اس آدمی کی چہرے پر بھی یک لہت حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے سنو ایک لاکھ ڈالر مل سکتے ہیں تمہیں امران نے اس کے بولنے سے پہلے سرگوشی میں کہا تو وہ آدمی اس پوری طرح سے چونگ پڑا جیسے اس کے پیروں کے نیچے اچانک بم پھٹ پڑا ہو ایک لاکھ ڈالر مگر کیا مطلب اس آدمی نے انتہائی حیرت برے لہچے میں کہا ہم نے جارڈن سے اس انداز میں ملنا ہے کہ جب تک ہم اس کے پاس پہنچنا جائیں جارڈن یا اس کے کسی آدمی کو علم نہ ہو سکے اس کلاب کے اس خوفیہ راستے کے بارے میں ہمیں بتا دو جو اس کے آفیس تک جاتا ہے اور ایک لاکھ ڈالر تمہارے امران نے اس کے ساتھی اس نے کوڑ کی اندرونی چیپ سے نوٹوں کی گڑی کو تھوڑا سا باہر کینج کر واپس اندر کر دیا او او مگر تمہیں کیسے معلوم ہے کہ میں یہ راستہ جانتا ہوں اس آدمی نے حیرت برے لہچے میں کہا تو امران کے ساتھیوں کے چہروں پر بھی یہ سوال نمائی نظر آ رہا تھا تمہارے سینے پر چیپ سپروائزر کا بیج موجود ہے اور مجھے معلوم ہے کہ چیپ سپروائزر سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی امران نے کہا لیکن جارڈن سے تم نے کیا کہنا ہے وہ تو تمہیں وہیں گولیوں سے اڑا دے گا اور پھر اس نے لازمان یہ معلوم کر لینا ہے کہ میں نے یہ راستہ تمہیں بتایا ہے اس آدمی نے ہچکچاتے ہوئے کہا تمہاری بات غلط ہے ہمارا تعلق ڈرگ مافیا سے ہے اور جارڈن سے ایک بہت بڑا سودا کرنا ہے اور کلاب کے اندر دشمن گروپ کے افراد موجود ہیں ہم ان کی نظروں سے بچ کر جارڈن تک پہنچنا چاہتے ہیں حالانکہ جارڈن نے کاؤنٹر پر ہمارے بارے میں کہا ہوا ہے کہ ہم جیسے ہی یہاں پہنچیں ہمیں فوراں وہاں پہنچا دیا جائے لیکن ہم اپنے محالف گروپ کے سامنے جارڈن سے ملنا نہیں چاہتے امران نے کہا اوہ اچھا یہ بات ہے ٹھیک ہے دو رقم میں راستہ بتاتا ہوں اس آدمی نے ایک تویی سانس لیتے ہوئے کہا تمہارا نام کیا ہے امران نے کہا میرا نام جیری ہے اس آدمی نے جواب دیا پہلے یہاں کھڑے کھڑے تفصیل بتاؤ پھر ہمیں ساتھ لے کر اس کی آفیس کے قریب پہنچاؤ اور اس کے بعد رقم لے کر یہاں سے آگے چلے جانا جبکہ ہم آگے بڑھ جائیں گے امران نے کہا تو جیری نے تفصیل بتانا شروع کر دی حفیہ راستہ اگوی گلی میں ہی تھا اوکے اس گلی کے کنارے تک ہمارے ساتھ آؤ امران نے کہا اور پھر وہ جیری اور اپنے ساتھیوں سمیتھ اس گلی میں پہنچ گیا گلی آگے جا کر بند ہو جاتی تھی اور وہاں کھڑے کے بڑے بڑے ڈرام موجود تھے رقم مجھے دو میں واپس جاؤں جیری نے کہا ان ڈرموں تک چلو تاکہ ہمیں تسلیح ہو جائے کہ تم نے اس راستے کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں امران نے کہا تم بے شک دیکھ لو مجھے جھوٹ بولے کی کیا ضرورت ہے جیری نے کہا اور پھر وہ سب تیز تیز قدم اٹھاتے ڈرموں تک پہنچ کے امران نے وہاں پہنچتے ہی چیک کا لیا تھا کہ ڈرموں کے دیوار میں ایک پتھر باہر کو ابرا ہوا موجود ہے اسی لمحے امران کا بازو گھومہ تو جیری چیختا ہوا اچھل کا تیزی سے گرا ہی تھا کہ امران کی لات حرکت میں آئی اور نیچے گر کر اٹھتا ہوا جیری یک لہت ایک جڑکے سے ساکت ہو گیا اس کی گلدن توڑ دو امران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو تنویر بجی کی تیزی سے نیچے جگ گیا اور چل لمحوبہ جیری ہلاک ہو چکا تھا تنویر نے اسے گسید کر ایک ڈرم کے پیچھے کر دیا اب گوھر سے سنو راستے میں جو بھی نظر آئے ہم نے اسے نظر انداز کر دینا ہے لیکن جارڈن سے میں نے بات چیت کرنی ہے اسے ہلاک نہیں ہونا چاہیے امران نے کہا لیکن اس جیری نے تو کہا تھا کہ راستے میں کوئی آدمی نہیں آئے گا سبدہ نے کہا میں حفظے ماں تقدم کے طور پر کہہ رہا ہوں امران نے سب ساتھیوں کے اسبات میں سر ہلا دیئے امران نے آگے بڑھ کر ابرے ہوئے پتھر کو زور سے دبایا تو سرر کی آواز کے ساتھ تھی دیوار درمیان سے کسکر سائیڈ میں ہوگی اب وہاں ایک حالہ نظر آ رہا تھا جس کے بعد ایک راہداری تھی جو آگے جا کر مڑ گئی تھی امران اور اس کے ساتھی تیزی سے اس راہداری میں داہل ہو گئے تو دروازے کی اندرونی طرف رک گیا جب سب ساتھی اندر داہل ہو گئے تو امران نے سائیڈ پر ابرے ہوئے پتھر پر پیر مارا تو سرر کی آواز کے ساتھ دوبارہ دیوار برابر ہو گئی تو امران اور اس کے ساتھی آگے بڑھتے چلے گئے راہداری آگے جار کر مڑ گئی اور پھر ایک احتتام دروازے پر بند ہوا جو جیری کے بقول جارڈن کے آفیس کے اکب میں موجود اس کے ریٹائرنگ نوم کا دروازہ تھا امران نے دروازے کو دبایا تو دروازہ اندر سے بند تھا امران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل نظر آنے لگا اس نے تالے کی جوڑ پر مشین پسٹل رکھی اور ٹرائگر دبا دیا ہلکے ہلکے دھماکے ہوئے اور دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا تو امران بجلی کسی تیزی سے اندر داہل ہوا اسی لمحے اسے سامنے ہی دوسرے دروازے کی طرف قدموں کی آوازیں سنائی دی اور وہ بجلی کسی تیزی سے واپس باہر آ گیا اور سائیڈ میں ہو کر کھڑا ہو گیا اس کے باہر آنے کی وجہ سے اندر آتے ہوئے اس کے ساتھ یک لہت پیچھے ہٹ گئے تھے امران کو معلوم تھا کہ ہلکے دماغوں کی آوازیں سن کر جاڑن صورتحال معلوم کرنے آیا ہوگا اور اب وہ دروازے کو چیک کرنے آئے گا اور وہ ہی ہوا چاند لمحے بعد دروازے کے قریب قدموں کی آواز سنائی دی تو امران نے یک لہت دروازے پر لات پاری تو دوسری طرف ہلکی سی چیخ کے ساتھ ہی کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی امران اچھل کر اندر داہل ہوا تو اس نے ایک لمبے ترنگے آدمی کو نیچے گر کر اٹھتے ہوئے دیکھا امران کی لات اندہائی تیزی سے گھومی اور وہ آدمی ایک پر پھر چیختا ہوا نیچے گرا ہی تھا کہ امران نے اچھل کر اس طرح مسلسل ضربے لگانا شروع کر دیں گے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے امران کی دونوں ٹانگوں میں کوئی ہوتکار مشین نصب ہو گئی ہو اور وہ آدمی چاند ضربیں کھا کر ساکت ہو گیا اس طوران امران کے ساتھی اندر آ چکے تھے دروازہ بند کر کے ایک آدمی یہاں رکے گا سفدہ دومی سے اٹھا کر آفیس میں لے آؤ امران نے کہا اور تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے یہ آدمی اندر داہل ہوا تھا امران دوسری طرف گیا تو وہاں ایک کافی بڑا اور شاندار آفیس موجود تھا اسے کرسی پر ڈال دو اور اس کا کوٹ اس کے اکب میں ڈال دو اور پھر دروازے کو بھی اندر سے لوگ کر دو امران نے سفدہ کی اس حدایت کے مطابق فوری عمل کر دیا امران نے اس آدمی کا مو اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا چانل لمحبہ جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات پیدا ہوئے تو امران نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا سفدہ دروازے کے قریب موجود تھا جبکہ سالحہ اور جولیہ دونوں اس کے پاس کھڑی تھی تنویر اور کیپٹن شکیل دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے تم بھی بیٹھو امران نے جولیہ اور سالحہ سے محاطب ہو کر کہا تو وہ دونوں بھی کرسی پر بیٹھ گئیں اسی لمحے اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور پھر اس نے لاشوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے کورٹ اس کے اقب میں کافی نیچے تھا اسی وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا تمہارا نام جارڈن ہے اور تم ایکریمیا کی ٹاپ ایجنسی میں کام کرتے ہو امران نے اس سے محاطب ہو کر کہا تو اس نے چونکر امران کی طرف دیکھا پھر اس کی نظریں گمی تو وہ جولیہ اور سالحہ پر سے ہوتی ہوئیں دوبارہ امران پر جم گئی تم کون ہو اور تم اچانک اس طرح حفیہ راستے میں پہنچ کے اس آدمی نے کہا اب وہ واقعی حیرت انگیز طور پر پوری طرح سنبھل چکا تھا جو سوال میں نے کیا ہے اس کا جواب تو امران نے کہا میرا نام جارڈن ہے جارڈن نے کہا تو پھر سن لو کہ میرا نام علی امران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں تم نے مارگرین کے کہنے پر ہمارے حلاف ائرپورٹ پر کام کیا اور پھر میرے آدموں نے وہ کوٹی تباہ کر دی جس میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے امران نے کہا لیکن تم یہاں کیسے پہنچ گئے اس حفیہ راستے کا علم تو رینو کا کوت تھا ورنہ میں سمجھتا کہ اس نے تمہیں اس بارے میں بتایا تھا جارڈن کے ذہن میں ایک ہی بات ترکی ہوئی تھی وہ بیشاری تو اپنے حفیہ راستے میں بے ہوش پڑی ہوگی اس نے تمہارے ساتھ دوستی نبھانے کے لیے ہمیں ناصف کارے دینے سے صاف انکار کر دیا بلکہ اس نے مزید بھی کوئی بات نہیں بتائی سوائے اس کے کہ کیونگ کلاب تمہارا مخصوص اڈا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر تم یہاں کیسے پہنچ کے جارڈن نے کہا تمہارے ہاں ایک سپروائزر کام کرتا ہے اس کا نام جیری ہے اس نے بتایا تھا امران نے کہا جیری وہ کون ہے میں تو نہیں جانتا اسے جارڈن نے کہا تم بڑے آدمی ہو اس لئے تم کہاں چھوٹے لوگوں کو جانتے ہوگے بہرحال اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم یہاں کیسے آئے ہیں اس لئے آپ آگے بات ہونے چاہیے امران نے کہا کیا بات ہے جارڈن نے چونگ کر پوچھا یہی کہ کیا تم یہ بوکنگ ہتم کر سکتے ہو یا ہم اسے ہتم کریں امران نے کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں جارڈن نے کہا مطلب یہ کہ تم ہمارے حلاف کاروائی سے ہاتھ اٹھا سکتے ہو یا ہم تمہیں ہلاک کر دیں اس طرح تمہارے آدمی ہوت بہت پیچھے ہٹ جائیں گے امران نے سرد لہچے میں کہا میں نے تمہارے بارے میں کافی کچھ سنا ہوا تھا لیکن میرا حیال تھا کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے لیکن جس انداز میں تم یہاں پہنچ کے ہو اس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی بہت کچھ ہو اس لئے ٹھیک ہے میں مارگرین سے معذرت کار لوں گا جارڈن نے کہا تم نے اکل مندانہ فیصلہ کیا ہے جارڈن امران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کی جارڈن کوئی جواب دیتا میز پر موجود فون کی گینٹی بچ اٹھی سفدر اس کا مو بند کرو امران نے کہا تو دروازے کی قریب موجود سفدر تیزی سے آگے بڑھا اس نے کرسی کی اکب میں آ کر جارڈن کی مو پر ہاتھ رکھ دیا یس امران نے ریشیور اٹھاتے ہی جارڈن کی آواز اور لہچے میں کہا با سیونگ کلاپ سے مادام رینوکا کی کال ہے دوسری طرف سے ایک موت بانہ آواز سنائے دی کراو بات امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا ہیلو جارڈن میں رینوکا بول رہی ہوں دوسری طرف سے رینوکا کی آواز سنائے دی کوئی حاصل بات ہے کیا امران نے جارڈن کے آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا جارڈن کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے جارڈن تمہارے آدمیوں نے میری ایک کوٹھی میزائلوں سے اڑا دی ہے دوسری طرف سے رینوکا کی گسیلی آواز سنائے دی تم نے جارڈن کے مقابل آنے کی کوشش کی تھی جب تمہیں معلوم تھا کہ میں ان کے حلاف کام کر رہا ہوں تو پھر تم نے انہیں کیوں بنا دی امران نے سرد لہجے میں کہا مجھے معلوم نہیں تھا ورنہ میں اس طرح کل کر سامنے نہ آتی اور سنو تمہارے آدمی اب ہیونگ کلاپ میں موجود ہیں لیکن امران اور اس کے ساتھ ہی یہاں سے جا چکے ہیں وہ حفیہ راستے سے نکل گئے ہیں اور یقیناً وہ تمہارے کلاپ پر ریٹ کریں گے تم ہوشیار رہنا رینوکا نے کہا تم فکر مت کرو بہرحال اس اطلاع کا شکریہ امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھتیا پھر وہ واپس دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا سفدر نے جارڈن کے مو سے ہاتھ ہٹا لیا لیکن وہ کرسی کے اقب میں ہی کھڑا رہا تم واقعی انتہائی حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو جارڈن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا سنو جارڈن تم اپنے اس آدمی کو فون کر کے کہہ دو کہ ہماری تلاش ختم کر دے جو ہمارے حلاف کام کرنے والوں کا انشارچ ہے امران نے کہا ٹھیک ہے تم میرا کوٹ انچہ کر دو میں کال کر کے اسے کہہ دیتا ہوں اور سنو جارڈن جو کہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے جارڈن نے کہا تم اس کا نمبر بتاؤ جب تک تم اسے میرے سامنے حکم نہیں دو گے مجھے یقین نہیں آئے گا امران نے کہا تو جارڈن نے نمبر بتا دیے امران نے اٹھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور جارڈن کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے پھر اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کیا اور ریسیور سفدر کی طرف بڑھا دیا سفدر نے ریسیور پکڑ کر جارڈن کے کان سے لگا دیا راستر بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی جارڈن بول رہا ہوں راستر کیا ریپورٹ ہے جارڈن نے کہا باس وہ لوگ مسلسل مادام رینوکا کے سپیشل آفیس میں موجود ہیں ان کی کاریں بھی پارکنگ میں کھڑی ہیں اور ہمارے باہر آنے کا انتظار کر رہے ہیں راستر نے جواب دیا تو سنو بوکنگ کینسل ہو چکی ہے اس لیے اب ہم نے ان کے حلاف کام نہیں کرنا تم سب ساتھیوں کو واپسی کا کیا تو جارڈن نے کہا اوہ مگر باس دوسری طرف سے حیرت برے لہچے میں کہا گیا میں سمجھتا ہوں تمہاری بات لیکن جب پارٹی نے ہوتی بوکنگ کینسل کر دی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے پرائے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ہمارا مطلب معافظی سے تھا وہ ہمیں پہلے ہی وصول ہو چکا ہے جارڈن نے جواب دیتے ہوئے کہا یس باس دوسری طرف سے کہا گیا تو جارڈن نے اشارہ کیا تو امران نے سفدر سے ریسیور ریکر کیریڈل پر رکھ دیا ہاں اب تم سے آگے کی بات ہو سکتی ہے جارڈن امران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا پہلے میرا کوٹ اوپر کرو اب تو میں نے معاملات ہتم کر دیے ہیں جارڈن نے کہا ابھی تم سے بات تیہ نہیں ہوئی اس لیے ابھی تم اسی انداز میں رہو گے تاکہ تمہارے جواب کے بعد تمہارے بارے میں فیصلہ کیا جا سکے امران نے کہا کیا بات جارڈن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا یہاں آرکرن میں ایک لیبارٹری ہے جسے بلیو گن لیبارٹری کہا جاتا ہے ہم نے وہاں سے پاکیشای فارمولا واپس حاصل کرنا ہے اس مارگرین نے پاکیشا سے حاصل کر کے یہاں بھی جوایا ہے امران نے کہا تو جارڈن بے احتیار چونگ پڑا او او تو مارگرین اسی لئے کوئن لینڈ پہنچی ہوئی ہے جارڈن نے کہا تو اس پار امران بے احتیار چونگ پڑا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مارگرین کوئن لینڈ میں ہے امران نے کہا میرے آدمی کوئن لینڈ میں بھی ہیں انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے جارڈن نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ لیبارٹری کوئن لینڈ میں ہے امران نے کہا وہاں تو فوجی چھاؤنی اور ائر فوس کا اڈا ہے وہاں کوئی کیسے لیبارٹری ہو سکتی ہے ویسے بھی میں نے آج تک کسی لیبارٹری کے بارے میں نہیں سنا جارڈن نے کہا لیکن امران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اوکے تمہاری مرضی میں نے تو سوچا تھا کہ تم سے کوئی بات نہیں ہے اس لیے تمہیں ہلاک نہ کیا جائے لیکن تم نے جھوٹ بول کر مجھے مایوس کر دیا ہے امران نے اٹھتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا اس کی چہرے پر یک لہت صفاقی کے تاثرات نمائی ہو گئے تھے میں سچ کہہ رہا ہوں جارڈن نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم تربیتی آفتہ آدمی ہو لیکن یہ بات چھپا کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے صرف فارمولا حاصل کرنا ہے ہمارا مشین لیبارٹری کے حلاف نہیں ہے البتہ تم اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھو گے اس لیے میں صرف پانچ تا گنوں گا اس کے بعد تم فیصلہ کر سکتے ہو امران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اس کے ساتھ اس نے گنتی شروع کر دی رک جاؤ میں بتا دیتا ہوں واقعی مجھے درمیان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تم جانو اور مارگرین جانے جارڈن نے یک لہات کہا بولو امران نے کہا کوئن لینڈ سے شمال کی طرف ایک پہاڑی ہے جس کا نام کیزو ہے اس پہاڑی پر ایک قدیم مابد بنا ہوا ہے اس کو دیکھنے سیاہ جاتے رہتے ہیں لیبارٹری اس پہاڑی کے نیچے ہیں اس کا راستہ اس مابد کے اندر سے ہے بس مجھے اتا معلوم ہے اس سے زیادہ معلوم کرنے کی کوشش میں نے نہیں کی جارڈن نے کہا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس لیبارٹری کے لیے سپلائے اس مابد میں سے کی جاتی ہو جبکہ سیاہ بھی وہاں آتے جاتے رہتے ہیں امران نے کہا مابد کے اندر سے راستہ جاتا ہے اور یہ راستہ اندر سے کھولا جاتا ہوگا جارڈن نے کہا اوکے ٹھیک ہے ہم ہوت چیک کر لیں گے امران نے کہا اور اس سے پہلے کہ جارڈن کوئی بات کرتا امران نے ٹریکر دبا دیا تر ترہہر کی تیز آواز کے ساتھ ہی گولیاں سیدھی جارڈن کے دل میں اتر گئیں اور وہ جیختہ ہوا جڑکہ کھا کر نیچے گرا اور پھر چان لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گیا اس کا حاتمہ ضروری تھا ورنہ یہ مارگرین کو اطلاع کر دیتا امران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے کوئن لینڈ کی ایک چھوٹی سی رہانشکاہ میں مارگرین ایک کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی وہ اپنے سیکشن سمیت یہاں آئی تھی اس نے اپنے طور پر سیکشن کو کوئن لینڈ میں پھلا دیا تھا یہ کیونکہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اس لیے اسے یقین تھا کہ یہاں امران اور اس کے ساتھ تھی اگر پہنچ بھی گئے تو کسی صورت اس کے آدمیوں سے بچ نہیں سکیں گے لیکن جارڈن اب تک انہیں کیوں نہیں تلاش کر سکا مجھے ہوت اس سے معلوم کرنا چاہیے مارگرین نے کہا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے کلیون کلاب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائے دی مارگرین بول رہی ہوں جارڈن سے بات کراؤ مارگرین نے کہا باس کو ان کے آفیس میں ہلاک کر دیا گیا ہے اب براؤن سے بات کر لیں دوسری طرف سے کہا گیا تو مارگرین بے احتیار اچھل پڑی یہ حبر اس کے لئے کسی دھماکے سے کام نہیں تھی کہ جارڈن کو ہلاک کر دیا گیا ہے ہیلو براؤن بول رہا ہوں چند لمحوں بعد ایک اور آواز سنائے دی مارگرین بول رہی ہوں یہ کیا حبر ہے کیا جارڈن کو ہلاک کر دیا گیا ہے کس نے ایسا کیا ہے اور کب کیا ہے مارگرین نے تیز لہچے میں کہا او مادام باس اپنے آفیس میں تھے کہ میں نے انہیں کسی ضروری مسئلے پر کال کیا لیکن جب وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے وہاں آدمی بھیجا لیکن باس کے آفیس کا دروازہ اندر سے بند ملا باوجود کھٹ کھٹانے کے باس نے دروازہ نہ کھولا تو مجھے اطلاع دی گئی میں حفیہ راستے سے گیا تو اس حفیہ راستے کا اندرونی دروازہ کھلا ہوا تھا اور باس اپنے آفیس کے فرش پر ہلاک پڑے تھے ان کے سینے میں گولیاں ماری گئیں تھی ان کا کوٹ ان کے اکب میں کافی نیچے کر دیا گیا تھا اور اس آفیس کا دروازہ اندر سے بند تھا براؤن نے کہا اوہ ویری سیڈ وہ پاکیش آئی ایجنٹوں کا کیا ہوا مارگرین نے تیز لہجے میں کہا وہ تو باس نے راستر کو روک دیا تھا کہ آپ نے ہوتھی بکنگ کینسل کر دی ہے براؤن نے جواب دیا میں نے بکنگ کینسل کر دی ہے اوہ نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا کیا مطلب مارگرین نے حیرت پرے لہجے میں کہا اب مجھے تو نہیں معلوم بہرحال باس نے ہوتھی کال کر کے راستر کو روک دیا تھا اسے اس نے آدمی واپس بلا لیتے حالانکہ پاکیش آئی ایجنٹ اس وقت ہیون کلاب میں رینوکا کے آفیس میں موجود تھے اس کے بعد باس نے راستر کو حکم دیا تو راستر نے آدمی واپس بلا دیا براؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ ویری سیڈ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہاتھ چکر چال گیا ہے اور اس کا کیا نمبر ہے مارگرین نے کہا تو براؤن نے نمبر بتا دیئے مارگرین نے کراڈل لبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے براؤن کے نمبر بتائے پریس کر دیئے ہیون کلاب ایک نسوانی آواز سنائے دی رینوکا سے بات کراؤ میں مارگرین بول رہی ہوں چیف آف ٹاسک ایجنسی مارگرین نے تیز لہجے میں کہا ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو رینوکا بول رہی ہوں چاند لمحو بعد ایک نسوانی آواز سنائے دی میں مارگرین بول رہی ہوں چیف آف ٹاسک ایجنسی مارگرین نے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ نے جارڈن کو پاکیش آئے ایجنٹ کی ہلاکت کا ٹاسک دیا تھا رینوکا نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے کہ پاکیش آئے ایجنٹ حکومت کی احملے بوٹری دبا کرنے یہاں آئے ہوئے ہیں اور میرا تعلق ٹاسک ایجنسی سے ہیں اس کے باوجود تم نے ان کو پناہ دے کر گداری کی ہے بولو کیا ملک و قوم سے گداری نہیں ہے مارگرین نے انتہائی تیز لہجے میں کہا مادام مارگرین جب عمران اور اس کے ساتھیوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے حلاف کام کر رہے ہیں ویسے بھی آکر میں کوئی سرکاری لیبورٹری موجود نہیں ہے اور پھر جارڈن ان کے مقابل اور جارڈن کی کوئی حیثیت نہیں ہے البتہ مجھے اس پاس کا عمد ہوا تو میں نے جارڈن کو اپنے کلاب سے باہر بیش دیا اور ہوت جارڈن کو فون کر کے اسے کہا کہ عمران اور اس کے ساتھی اسے حلاق کرنے کے لیے کریون کلاب پہنچ رہے ہیں اس کے باوجود شاہ جارڈن نے میری بات پر گوھر نہ کیا جس کا نتیجہ وہی نکلا جو مجھے نظر آ رہا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے اسے اس کے آفس میں اس انداز میں حلاق کر دیا کہ اس کے کسی آدمی کو معلوم بھی نہیں ہو سکا رینوکہ نے جواب دیتے ہوئے کہا مجھے بتائے گیا ہے کہ جارڈن کی طرح تم بھی سرکاری ایجنسی میں کام کرتی ہو مارگرین نے کہا یہ اس مادام میں نے طویل عرصہ کام کیا ہے اس لیے مجھے جارڈن کے بارے میں کافی علم ہے رینوکہ نے کہا کیا عمران کی تمہارے ساتھ دوستی اور تعلقات ہیں کہ اس نے آرکر میں تم سے ہی رابطہ کیا مارگرین نے کہا مادام عمران جس کا نام ہے اس کی دوستی اور تعلقات تو سب سے گہرے ہوتے ہیں لیکن یہ تعلقات اور دوستی صرف اس کے اپنے معاملات تک ہی محدود رہتی ہیں وہ صرف اپنے کام نکالتا ہے اور باس رینوکہ نے جواب دیا کیا تم اس کے حلاف کام کر سکتی ہو مارگرین نے کہا یس مادام بہوشی جارڈن میرا بہترین دوست تھا اس نے جارڈن کو حلہ کر کے ملے نزدیک نقابل تلافی جنم کیا ہے اس کا ہمیازہ اسے بگتنا پڑے گا آپ تو اب بات کر رہی ہیں حالانکہ میں نے اس وقت یاد رکھا جائے گا رینوکہ نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ تو یہ بات ہے ٹھیک ہے میں تمہیں سرکاری طور پر مشن دے رہی ہوں تم ان کا حاتمہ آرکن میں کر دو تمہیں ناصر معافظہ دیا جائے گا بلکہ میں کوشش کروں گے کہ سیکرٹری صاحب کے ذریعے یہاں آرکن میں تمہیں کوئی بہترین حیثیت دلوا دو مارگرین نے کہا بہت شکریہ آپ بے فکر رہیں آپ کا کام ہو جائے گا ایک منٹ ہول کریں پلیز بات کرتے کر کے رینکہ نے چون کر کہا اور پھر لائن پر ہاموشی تاری ہو گئی ہیلو ہیلو کیا آپ لائن پر ہیں تھوڑی دیر بعد رینوکہ کی آواز سنائی دی یس کیا بات ہے مارگرین نے کہا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا جزاک اللہ